موسیقی السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ الحمدللہ وکفہ وسلام علی عبادہ اللہین استفعہ اما بعد ناظرین کرام میں آپ کا مذبان شافح السنابلی آئی پلس کے اس خاص اور اہم پروگرام میں آپ سبھی کا تہہ دل سے استقبال کرتا ہوں ناظرین آپ کی اس پسندیدہ پروگرام میں ہماری کوشش ہوگی کہ ملک اور بیرون ملک کی ابکری شخصیات اور دانشوران کے ساتھ ہم کچھ اہم حساس اور سلکتے ہوئے موضوعات پر انشاءاللہ گفتگو کریں گے جو آپ کو بے حد پسند آئے گا ہمارے لئے بڑی سعادت کی بات ہے خوشی کی بات ہے کہ آج کی اس خصوصی نشست میں ہمارے ساتھ ہمارے بڑے ہی محترم قابل قدر اور کاروان سلف کے اہم رکن شیخ صنعاللہ صادق تیمی حفظہ اللہ تشریف فرما ہے شیخ میں سب سے پہلے اپنی جانب سے اپنے تمام ناظرین کی جانب سے آپ کا پرتبا خیر مردم کرتا ہوں ناظرین میں آپ کو یہ بتاتے چلوں کہ ہمارے شیخ آج کے خصوصی مہمان شیخ صنعاللہ صادق تیمی صاحب ہندوستان کی مختلف جامعیات سے اعلیٰ تعلیم حاصل کرنے کے بعد آجا الحمدللہ جامعیت الامام ریاض میں اسسٹنٹ پروفیسر ہیں اور اسی طریقے سے حرم مکی میں فوری مترجم کی حیثیت سے بھی خدمات انجام دے رہے ہیں الحمدللہ ہمارے لئے سعادت کی بات ہے کہ آج شیخ ہمارے درمیان موجود ہیں شیخ آج کے اس اہم پروگرام میں جس موضوع پر ہماری گفتگو ہوگی وہ خطب جمع کے حوالے سے ہوگی تو ہم بلا کسی تاخیر نفس موضوع پر آتے ہیں اور سب سے پہلے ہم یہ دیکھیں کہ خطب جمع کی معنوی حیثیت کیا ہے اور اس کی حما جہت افادیت کیا ہے اور اسلام میں اس کے تعلق سے کیا کچھ رہنمائی ملتی ہے اور کیا کچھ نصوص وارد ہوئے ہیں سب سے پہلے تو آپ کا شکریہ جب ہم خطبہ جمع کے حوالے سے گفتگو کرتے ہیں تو قرآن حکیم کی یہ آیت سب سے پہلی ہماری نگاہوں میں آتی ہے اللہ تبارک وطالعہ ایمان والوں سے بضابطہ کہہ رہا ہے حکم دے رہا ہے کہ جب جمع کے دن اس ذکر کے لئے آواز دی جائے تو کاروبار چھوڑ کر آ جاؤ آپ اگر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کا مطالعہ کریں تو آپ کو سمجھ میں آئے گا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اشارت فرماتے ہیں ہر بالی غادمی کو جمع کے دن غسل کرنا ہے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی حادیث میں آتا ہے کہ جمع کے دن فرشتے تک مسجد میں آ کر رجسٹر کے ساتھ آتے ہیں وہ آنے والے لوگوں کا نام درج کرتے ہیں اور جو جتنا پہلے آتا ہے اس حساب سے اس کو قربانی کا سوام ملتا ہے جیسے کوئی اونٹ کی قربانی دے رہا ہو کوئی گائے کی قربانی دے رہا ہو کوئی بکرے کی قربانی دے رہا ہو کوئی مرگی کی قربانی دے رہا ہو تو یہ اہمیت دینی اعتبار سے خطبہ جمع کی بنتی ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث میں یہاں تک احتمام ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں حضرت ابو خریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حدیث ہے امام خطبہ دے رہا ہے اور اگر اپنے کسی ساتھی سے آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ چپ ہو جاؤ تو بھی آپ غلط کر رہے ہیں آپ اندازہ لگائیں کہ اسلام میں اس خطبہ جمعہ کو عبادت کی حیثیت حاصل ہے آپ کسی کو چپ رہنے کے لیے بھی نہیں کہہ سکتے آپ اپنے طور پہ کوئی آدمی اگر کچھ کر رہا ہے تو اس کو ٹوک نہیں سکتے اس کا مطلب یہ ہے کہ اسلام نے ایک خاص مقام دیا ہے اس عبادتوں اس بڑے کام کو خاص مقام دیا ہے ہفتے میں ایک دن آتا ہے مسلمانوں کو غسل کرنا ہے اس کی تیاری کرنی ہے پہلے پہنچنا ہے سواب کمانا ہے اور وہاں جا کر کے امام صاحب جو خطبہ دینے جا رہے ہیں اس خطبے کو سننا ہے کیوں؟ اس لیے کہ بڑی ہدایتیں ملنے والی وہاں جب وہ جائیں گے تو ان کے لیے زندگی کی بہت ساری روشنیاں آنے والی ہیں ان کے پاس تو یہ ایک پورا اسلام نے جو نظام بنایا ہے ایک تصور جو دیا ہے وہ یہ ہے کہ یہ معمولی چیز نہیں ہے ہفتے میں ایک دن عبادت بھی ہے اور عید بھی ہے اس دن کی بھی بڑی اہمیت ہے تو خاص طور سے جب ہم خطبے پہ گفتگو کر رہے ہیں تو ہم دیکھیں کہ اسلام نے کتنا بڑا درجہ دیا ہے حضرت ابو دردہ رضی اللہ عنہ ایک حدیث میں اشارت فرماتے ہیں کہ وہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم خطبہ دے رہے تھے وہ بھی مسجد میں تھے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک آیت کی تلاوت کی تو میں نے دیکھا کہ میرے بغیل میں عبی بن قاب رضی اللہ عنہ بیٹھے ہوئے ہیں تو ہم نے ان سے کہا کہ یہ آیت مطا نزل انزلت یہ آیت کب نازل ہوئی ہے تو انہوں نے جواب نہیں دیا عبی بن قاب رضی اللہ عنہ نے حضرت ابو دردہ رضی اللہ عنہ کو کوئی جواب نہیں دیا حضرت ابو دردہ رضی اللہ عنہ دوبارہ ان سے پوچھتے ہیں اور پھر وہ دوبارہ منع کر دیتے ہیں جواب نہیں دیتے ہیں جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ممبر سے اتر جاتے ہیں تب حضرت عبی بن قعب رضی اللہ تعالیٰ عنہو حضرت ابو دردہ سے کہتے ہیں کہ تمہیں آج کے جمعہ میں سوائے لغو کے کچھ نہیں تو یہ حضرت عبو دردہ رضی اللہ تعالیٰ عنہو کو عجیب لگتی ہے یہ بات وہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جاتے ہیں جمعہ کے بعد ان سے پوچھتے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایسی ایسی کیفیت تھی آپ نے آیت کی تلاوت کی ہم نے حضرت عبی بن قعب سے یہ بات پوچھی تو انہوں نے منع کر دیا اور یہ کہا تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ عبی بن قعب نے صحیح کہا جب امام خطبہ دے رہا ہو تو صرف امام کا خطبہ سنو کوئی بات مت کرو سمجھ میں یہ آ رہا ہے کہ جیسے ہم عبادتوں میں کوئی بات نہیں کرتے ہم کونسنٹریٹ کرتے ہیں پوری طرح ہماری پوری توجہ مبذول ہوتی ہے اسی طرح جب ہم اس کام کے لیے جا رہے ہیں خطبہ سننے کے لیے جا رہے ہیں جمعہ کے دن جب ہم گھر سے نکل رہے ہیں تو بڑی عبادت کے لیے جا رہے ہیں تو یہ ذہن میں اگر ہم رکھ لیں کہ بڑی عبادت ہے اور اہمیت یہ ہے کہ ہفتے بھر میں ایک ایسا موقع مل رہا ہے جب آپ دنیا کے آزار سے نکل کر اللہ تبارک و تعالی کے گھر میں گئے ہوئے ہیں آپ کو عبادت کا ثواب بھی ملنا ہے اور آپ کو ہدایتیں تو یہ اسلام نے مقام دیا جی الحمدللہ اسلام نے خطبہ جمعہ کو اتنا مقام دیا اس کی ہماجہت افادیت سے انکار نہیں کیا جا سکتا الحمدللہ لیکن شیخ خطبہ جمعہ کے لیے کس طرح کے موضوعات کا انتخاب کرنا چاہیے لوگوں کے لیے عوام کے لحاظ سے کس طرح کے موضوعات کے انتخاب کیا جائے کہ لوگوں کو زیادہ فائدہ ہو دیکھیں بڑا اہم سوال ہے جب اس خطبہ جمعہ کی اسلامی اعتبار سے یہ اہمیت ہے تو ساتھی ساتھ اس کی افادیت یہیں سے سمجھ میں آتی ہے ایک سماج اس میں ایک جامعہ مسجد ہے اس جامعہ مسجد میں خطبہ جمعہ کا احتمام ہے اور لوگ بازابتہ تیار ہو کر غسل کر کے خوشبو لگا کر کے تیار ہو کر پہلے سے آپ کے پاس آتے ہیں آپ کو سننے کے لیے آپ سے ہدایتیں لینے کے لیے یہ ایک ایسا ماشاءاللہ بہتری نظام اللہ تبارک و تعالیٰ کا بنایا ہوا ہے ورنہ آپ سوچیں ایک چھوٹا سا پروگرام کرنے کے لیے کتنی پریشانیوں کا سامنا ہوتا ہے آپ کے پاس مسجد ہے محلے میں لوگ بھی ہیں اور آپ کو ان کو ہدایتیں دینی ہیں ان تک دن پہنچانا ہے ہفتے میں ایک دن الحمدللہ آپ کے پاس یہ اتنا اچھا وقت ہوتا ہے تو آپ موضوعات کا جو انتخاب کریں اس سے پہلے یہ ضروری ہے کہ آپ دیکھیں کہ سماج کی ضرورتیں کیا ہیں سماج کا لیول کیا ہے سماج میں دینی اعتبار سے اور تعلیمی اعتبار سے سماج کس درجے پہ ہمارے جو آڈینس ہیں جن تک ہم پیغام پہنچا رہے ہیں ہمارے جو نمازی حضرات ہیں ان کی تعداد کیسی ہے کتنی ہے کن لوگوں پہ مشتمل ہے تو ہم ظاہر ہے کہ جمعہ کو اگر آپ نگاہوں میں رکھیں بچے ہوتے ہیں گوڑے ہوتے ہیں جوان ہوتے ہیں مختلف مساجد میں خواتین بھی ہوتی ہیں ان کو جب آپ سامنے رکھیں تو آپ کو سمجھ میں آئے گا کہ موضوعات کے انتخاب کے ساتھ ساتھ جو خطیب ہے اس خطیب کا انتخاب بھی بہت مانا رکھتا ہے تو اگر بذابتہ خطیب ہو مسجد کا بذابتہ امام ہو اور اس کی ذمہ داری ہو تو یہ تیہ کر پائے گا کہ کب کونسی گفتگو کرنے گا وہ بذابتہ پلان کر سکے گا اور انصاف کی بات یہ ہے کہ جب سال میں کم از کم باون جمعہ آپ کو ملیں گے یعنی ایک سال میں باون مرتبہ آپ اپنے لوگوں سے مخاطب ہو سکتے ہیں ان تک دین پہنچا سکتے ہیں یہ باون مرتبہ آپ کو یہ موقع دے گا کہ آپ پلان کر سکے بذابتہ منصوبہ کر سکے کہ کس طرح ہم لوگوں کی دینی تربیت کر سکیں گے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں مسجد کے یہ خطبے بذابتہ تربیت کا ذریعہ تھے بہت ساری صحابیات کو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم یہ پڑھنے کی وجہ سے صورتیں یاد ہو گئی تھیں سورہ قاف کے بارے میں یہ بات معلوم ہے بہت مشہور واقعہ گئی ہے تو جب ہم امام اور خطبے کا آپسی رشتہ دیکھتے ہیں تو سب سے پہلا پوائنٹ ذہن میں یہ رہے کہ امام بذابتہ متعیم ہو خطیب ہو بذابتہ اور اس خطیب کے اندر یہ لیاقت پائی جائے کہ وہ سماج کو پڑھ سکے سماج کو سمجھ سکے جہاں اس کے پاس دین کی معلومات ہو دینی علم ہو وہ عالم ہو بذابتہ وہیں ساتھی ساتھ اس کے اندر یہ شعور ہو کہ وہ سماج کی ضرورتوں قواہف کا بذابتہ خیال رکھے جانے اور اس کے بعد وہ تیہ کرے مثال کے طور پہ ہم جمعہ کے خطبوں کو جب منصوبہ بند نہیں کرتے اس کی پلاننگ نہیں کرتے تو نتیجہ یہ ہے کہ جب جو آیا خطبہ دے کر چلا جاتا ہے یا امام بھی ہے تو وہ بذابتہ پلان نہیں کرتا بذابتہ تیاری نہیں کرتا خطبے دے رہا ہے ہر ہفتے یہ دن آتا ہے چلا جاتا ہے اور اس کی جو افادیت ہے وہ مر کر رہ جاتی ہے اب اگر منصوبہ بنایا جائے تو امام تیہ کر سکتا ہے کہ ہم ارکانِ ایمان پہ بات کریں گے وہ پہلے دن اللہ تبارک و تعالیٰ پہ ایمان کی کیفیت افادیت ضرورت پہ بہت خوبصورت گفتگو کر سکتا ہے ارکانِ ایمان سے نکل کر وہ ارکانِ اسلام تک آ سکتا ہے وہ طہارت کے احکام تک آ سکتا ہے وہ اسلام کے زکاة کے احکام تک آ سکتا ہے جو دوسرے اور بھی معاملات ہیں وضو کرنے کے طریقوں پہ گفتگو ہو سکتی ہے اور بھی جتنی بھی انسانی زندگی سے لگے ہوئے معاملات ہیں تجارت کیسے کرنی ہے تجارت کے اصول کیا ہیں حلال حرام کے اصول کیا اسلام نے دی ہیں اقایت پہ کس طرح سے گفتگو ہو سکتی ہے سنت کیا ہے بیدت کیا ہے وہ بزابتہ تیہ کر سکتا ہے پلاننگ کر سکتا ہے لوگوں کی تربیت کیسے کرنی ہے پھر جب وہ یہ تیہ کرنے کی پوزیشن میں آ جائے اپنے لوگوں کو سامنے رکھے اور اس طرح سے پوزیشن میں آ جائے تو پھر وہ گریجوالی آہستہ آہستہ آگے بھی بڑھ سکتا ہے دنیا کے حالات جو چل رہے ہوں ان حالات کے مطابق اسلام کی کیا روشنی ہے کیا ہدایت ہے وہ تیہ کر سکتا ہے کہ ہمارے لوگ اب اس طرح کی چیزوں کو بھی قبول کرنے کی پوزیشن میں ہیں تو اصل جو بنیاد ہے وہ یہ ہے کہ موضوعات کی انتخاب سے قبل ہم خطیب اچھے خطیب کا انتخاب کریں آج کے معاشرے میں خاص طور سے برے صغیر کے مسلم معاشرے کی ایک بڑی خرابی یہ ہے کہ ہمارے یہاں خطیب کا انتخاب سے ہی نہیں ہے ہم خطیب کو جو اہمیت دینی چاہیے وہ اہمیت نہیں دے رہے ہیں ہمیں سمجھ میں نہیں آرہا کہ ایک بڑا ادارہ ہے عبادت بھی ہے اور ساتھی ساتھ وہ مرکز اصلاح و تعمیر بھی ہے لیکن ہماری نظر سے یہ اہمیت ہی اجھل ہے چنانچہ ہم جیسے تیسے لوگوں کو بیچارے جو جہاں تہاں سے حافظ ہو جاتے ہیں معمولی لیاقت کے آدمی ہوتے ہیں جن کی اپنی صلاحیت نہیں ہوتی ان کو امام بنا کر رکھ لیتے ہیں ہم یہ سمجھ رہے ہوتے ہیں ہمارا ناقش شعور یہ ہوتا ہے یہ کم فہمی ہے ہماری کم اقلی ہے خط تک کہ وہ کم پیسے دیں گے مولانا رہ جائیں گے لیکن اس کا نقصان یہ ہے کہ آپ کے معاشرے کو جو صحیح شعور ملنا چاہیے وہ نہیں ملکاتا آپ جہاں تہاں سے مختلف مواقع سے بڑے خطبہ کو بلا لیتے ہیں اور آپ یہ سمجھتے ہیں کہ یہ تقریر کر دیں گے نام ہو جائے گا یا چلو اندر کی دنیا آباد ہو جائے گی تو ایسا نہیں ہوتا ہے تذکیہ کا کام تربیت کا کام اصلاح کا کام بازابتہ ہوتے رہنا چاہیے لگاتار ہونا چاہیے اگر آپ یہ سمجھ رہے ہیں یا ہم یہ سمجھ رہے ہیں ایک مرتبہ کر لیں گے خوش ہو جائیں گے تو نہیں ہو سکتا ہے جمعہ دراصل اسی لگاتار کام کو آگے لے جانے کا بڑا پلیٹ فورم ہے یہ خطبہ جمعہ اللہ تعالیٰ کی بڑی نعمت ہے ہم ایک چھوٹے سے پروگرام کو کرنے کے لیے کتنا پریشان ہوتے ہیں تو ہم سب سے پہلے فوکس کریں بازابتہ دھیان دیں کہ ہم اچھے خطیب کو رکھیں گے کام دے گا وہ آپ کے معاشرے کو لوگوں کی تربیت ہو جائے گی ہمیں افسوس ہوتا ہے اتنا اچھا اسلام نے ہم مسلمانوں کو نظام دیا اس کے باوجود جمعہ آتے ہیں جاتے ہیں ہماری دینی تربیت نہیں ہوپا ہماری نیسل کے پاس اسلام کی معلومات نہیں ہیں جس مسلمان کے پاس جس کمیونیٹی کے پاس اتنا اچھا نظام ہو مرکز تعلیم و اصلاح ہو اس کے پاس یہ معلومات بنیادی دینی معلومات اسلام کے ارکان بنیادی آقائد یہ جو تمیز ہے وہ نہیں ہیں اس کا مطلب یہ ہے کہ اس پورے ادارے کو ٹھیک سے ایکٹیویٹ کرنے کی ضرورت ہے اس کو کام میں لانے کی ضرورت ہے آپ نے بہت اہم گفتگو کی کہ خطب جمعہ اس کی ہماجہت افادیت ہے اور اگر موضوعات کا اچھا انتخاب کیا جائے اور سماج کی ضرورتوں کو سامنے رکھ کر اگر اس کو آگے بڑھایا جائے اور اچھے خطبہ کا انتخاب کیا جائے اور مستقل اگر ان کو رکھا جائے تو الحمدللہ بڑی تبدیلی آسکتی ہے آج پروگراموں میں جلسوں میں نہ جانے کتنے اخراجات ہوتے ہیں خرچے کیے جاتے ہیں اور اللہ نے جو یہ سسٹم رکھا ہے جو نظام رکھا ہے حقیقت یہ ہے اگر صحیح طور پر اس کو ادا کیا جائے اس کے تقاضوں کو پورا کیا جائے تو معاشرے میں بڑی تبدیلی آسکتی ہے تو شیخ اس زمن میں آپ سے یہ چند مشورے لینے ہیں کہ خطب جمعہ کو کس انداز میں منظم کیا جا سکتا ہے خاص طور سے ہندوستانی جیسے ماحول میں ملک میں اس کو منظم کرنے کے لیے ہم کیا کچھ کر سکتے ہیں کچھ تجاویز آپ سامنے رکھیں بہت اچھی بات ہے جزاکماللہ خیر ہم نے یہ تقاضی ہے کہ ہم اس اصلاح کے مرکز کو اس بڑے ادارے کو ایکٹیویٹ کریں گے سرگرم کریں گے تو ظاہر ہے ہمارے اندر یہ فکر آنے چاہیے کہ سرگرمی کس طرح سے ہم نے جیسے ذکر کیا پہلا پوائنٹ یہ ہونا چاہیے کہ ہمارا خطیب زبردست اور تھوڑے پیسے خرچ کریں معاشرے کے لوگ مسلمان لوگ تھوڑے پیسے خرچ کریں یہ پیسہ جائز خرچ ہوگا آپ مطبر لوگوں کو اپنا امام بنایں امام کا مطلب یہ ہوتا ہے جس کی آپ اقتداء کریں امام کا مطلب یہ نہیں ہوتا ہے جو آپ کی اقتداء کریں ہمارا معاشرہ ایسا بن گیا ہے ہم نے ایسا ذہن بنا لیا ہے کہ ہم ایسے لوگوں کو لاتے ہیں جو ہمارے پیچھے پیچھے چلیں تو وہ امام نہیں ہے بیچارہ اس کو تو مقتدی ہونا چاہیے تو جو مقتدی ہونے کی پوزیشن میں ہوتا ہے ہم اس کو امام بنا لیتے ہیں تو وہ آپ کی کیا امامت کرے گا اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ امام بنایا جو علیہ الامام ہو امام بنایا اس لیے گیا ہے کہ اس کی اقتداء کی جائے تو ہم مقتدی اپنے امام کو پیچھے رکھنے کے لیے اگر امام رکھ رہے ہیں تو یہ افسوس نہ گئے پہلا مرحلہ تو یہ ہے اگر آپ منظم کرنا چاہتے ہیں ہم چاہتے ہیں کہ خطبہ جمعہ جیسا یہ بڑا پلیٹ فورم ہمارے کام میں آئے اس سے ہم استفادہ کر سکیں تو امام ہمارا اچھا ہو پھر امام صاحب کے ساتھ معاشرے کے لوگ بیٹھ ہیں اچھے سمجدار لوگ اور ہر معاشرے میں پڑھے لکھے سمجدار لوگ ہوتے ہیں اور وہ تیہ کریں کہ کیا کیا مسائل ہیں جو ہمارے معاشرے کو پریشان کر رہے ہیں کون کون سی ایسی جگہ ہے جہاں پانی مر رہا ہے کون سے موضوعات ہیں جن پر گفتگو کرنے کی ضرورت ہے جا ہمارے معاشرے کے لوگ عقیدے میں ٹھیک ہیں یا عقیدے میں خرابی ہے عقیدے کے کس گوشے میں خرابی ہے اس کو پوائنٹ آؤٹ کریں کہ یہ خرابی ہے اس پر گفتگو ہونی چاہیے دلائل کی روشنی میں اللہ اور اس کے رسول کی باتوں کی روشنی میں گفتگو ہونی چاہیے عقاعد سب سے پہلے ہوں عقیدہ جب تک درست نہیں ہوگا اچھا ایک چیز اور بھی سمجھنے کی ہے کہ مختلف معاقع سے بزابتہ امام جو ہیں وہ سیٹ کر لیں کہ ہم عقیدے کے موضوعات پر اتنے دنوں تک لگاتار گفتگو کریں اور سال میں وہ اس گفتگو کو ریپیٹ کر سکتے ہیں چونکہ ہر دو چار سال کے بعد ایک نئی جنرشن تیار ہو جاتی ہے تذکیر کی بھی ضرورت ہوتی ہے اور پھر نئی جنرشن بھی بنتی رہتی ہے تو عقیدے کو پہلے نمبر پر رکھیں تاکہ اندر سے آدمی واقعہ تک مسلمان ہو اس کو ٹھیک سے پتا پھر آپ دیکھیں کہ معاشرے کے جو لوگ ہیں وہ کس لیول کے ہیں چاہ وہ کچھ پڑھ لکھ پا رہے ہیں یا نہیں پا رہے ہیں اگر وہ پڑھنے لکھنے کی صلاحیت نہیں رکھتے ہیں تو بنیادی جو احکام ہیں جن پر ہم شرماتے ہیں وہ بھی بتانے کی ضرورت ہے جیسے طہارت کے حکام ہیں عضو کے احکام ہیں زنو شو کے بعض احکام ہیں وہ ہم آپس میں شرماتے ہیں لیکن وہ دین کا حصہ انداللہ لایستہی من الحق پھر خطبہ جمعہ سے ریلیٹ کر کے امام کو جب آپ رکھیں گے تو ایویل ایول ہونا چاہیے امام خطبہ دے دیا اور اس کے بعد امام کا اور معاشرے کا کوئی رشتہ نہیں ہے تو یہ اچھا سنکیت نہیں ہے یہ ایک اچھا انڈیکیٹر نہیں ہوگا امام کو اور معاشرے کو جوڑیے اگر امام اور معاشرہ جڑا ہوگا تو خطبہ جمعہ کے بعد امام آ کر کے ان سے گفتگو کر سکیں بہت سارے معاملات میں ہم بہت زیادہ کھول کر بات نہیں کرتے لیکن اگر امام اول اول ہے تو ان سے جا کر گفتگو کی جا سکتی ہے تو موضوعات کو منتخب کرنے کا طریقہ یہ ہو کہ ہم پہلے نمبر پہ اقاعد کو رکھیں دوسرے نمبر پہ جو بنیادی احکام ہیں ان کو رکھیں اور تیسے نمبر پہ جو مسائل آتے رہتے ہیں جیسے کوئی بڑا حادثہ ہو گیا اب کوئی بڑا حادثہ رونما ہوا اس کے بارے میں پوری دنیا میں بات ہو رہی ہے ہمارے امام صاحب کے پاس اس سلسلے میں اسلام کی کیا روشنی ہے کیا سچائی ہے اگر وہ بیان کریں تو ہمارے لوگوں کو وہ حقیقت معلوم ہو جائے اور نہ پتہ یہ چلا کہ پوری دنیا ہے کہ شپے گفتگو کر رہی ہے امام صاحب واقف نہیں ہے اس گفتگو سے تو جب لوگ ہمارے گئے ان کو غلط سلط ذرائع سے انفرمیشن ملے گی اسی کو وہ صحیح مان لیں گے وہ جو معلومات ہے صحیح نہیں ہے لیکن ان کے پاس وہی معلومات آئی تو امام جو ہمارا ہو وہ ان چیزوں کو ذہن میں رکھے تو انشاءاللہ بہت اچھے انداز میں اس ادارے سے کام لیا جا سکتا ہے جی جی الحمدللہ اور ایک چیز یہ بھی ہے کہ اللہ سبحان و تعالی نے قرآن کریم کا نزول وقتاً فوقتاً کیا بلکل یعنی کسی موقع سے جب کوئی بات ہوتی ہے تو دل پہ لگتی ہے تو یہ بھی بہت اہم نقطہ ہے کہ حسب ضرورت گفتگو کی جائے اور موضوعات کا انتخاب کیا جائے شیخ ایک اہم چیز یہ دیکھنے میں آتی ہے کہ آج کل خطبہ جمعہ کے لیے مستقل خطیب کو نہیں رکھا جاتا ہے بلکہ لوگ بدل بدل کر بلانے کے عادی ہو گئے ہیں اور وہ آکے اور جمعہ کا خطبہ دے کر چلے جاتے ہیں تو ظاہر سی بات ہے اس کے کچھ مصبت پہلو بھی ہیں کہ نئے نئے لوگ آتے ہیں نئے نئے خطبہ آتے ہیں تو ایک سرح سے لوگوں کو لذت ملتی ہے لوگ جڑتے ہیں مسجد سے لیکن اس کے کئی منفی پہلو بھی ہیں جسے ہم نظر انداز نہیں کر سکتے ہیں تو بدل بدل کر خطبہ کو جو بلائی جا رہا ہے اس کے تعلق سے کیا کچھ آپ کی رائے ہیں یا کیا کہنا چاہیں گے آپ شیخ دیکھیں اصل میں انصاف کی بات یہ ہے کہ ہم جو بدل بدل کر خطبہ کو لاتے ہیں یا جیسے آپ نے اشارہ کیا کہ لذت ملتی ہے تو انصاف کی بات یہ ہے کہ یہ خطبے لذت کے لیے نہیں ہیں اگر ہم نے ان کو انٹرٹینمنٹ کا ذریعہ سمجھا ہوا ہے تو ہمیں حانت کر رہے ہیں اللہ تبارک و تعالی نے جو اتنا بڑا انہام سے ہمیں نوازہ ہے اتنے بڑے انہام سے اتنی بڑی نعمت سے ہم اس نعمت کی ناقدری کر رہے ہیں اللہ تبارک و تعالی نے ایک ادارہ دیا ہے اصلاح کے لیے لذت کے لیے نہیں تو سب سے بڑا نقصان جو ہوگا وہ یہ ہوگا کہ آنے والے خطبہ کچھ نہ کچھ تو فائدہ ہوتا ہے ہوگا جب بھی کوئی تقریر ہوگی جب بھی کوئی پروگرام ہوگا تو فائدہ ہوگا لیکن جو ترتیب ہونی چاہیے جو گریجولی ایک آدمی آپ کی اصلاح کر سکتا ہے ایک متبر آدمی باصلاحیت آدمی وضابطہ سمجھ کر کے معاشرے کو کیا ضرورت ہے جو وہ رہنمائی کر سکتا ہے وہ ہر آئے دن نیا آنے والا خطیب نیا نیا چہرے کے ساتھ جو آئے گا وہ نہیں کر سکتا ہے لیکن ایک پوائنٹ ہے کہ عام طور پہ آدمی انسان ہی ہیں بہرحال وہ کبھی کبھی ایک طرح سے بور ہو جاتا ہے ایسا لگتا ہے کہ بار بار تو امام صاحب کو سمجھ نہیں رہے ہیں تو اگر کبھی ایسا ہو دو مہینے چار مہینے چھے مہینے میں ایک مہینے میں ایسا ہو کہ کوئی ایک خطیب الگ سے آ جائے لیکن ہمارے جو مستقل خطیب ہیں ان کا سلسلہ نہ ٹوٹے جی جی نہ ٹوٹے انہوں نے جو اپنا ایک سلسلہ بنایا ہوا ایک ترتیب انہوں نے رکھی ہوئی ہے وہ ترتیب نہ ٹوٹے تو یہ اچھی بات ہو سکتی ہے یہ ایک اور بھی انشاءاللہ زندہ ہو سکتا ہے یہ دارہ یہ جو ایکٹیویشن ہے وہ زیادہ کام کرے گا لیکن ہم نے جو یہ طریقہ اپنایا ہوا ہے کہ مسجد کے لیے ہم بذابتہ امام یا خطیب نہیں رکھتے مختلف جگہوں سے بولا لیتے ہیں انصاف کی بات یہ ہے شافظ صاحب کے پیسے بھی زیادہ لگ جاتے ہیں اور جو فائدہ ہونا چاہیے سماج کا جو تربیت ہو جانے چاہیے جو اصلاح اور تذکیہ کا کام ہونا چاہیے وہ نہیں ہوتا ہم ہندوستان کے مسلمان انصاف کی بات یہ ہے برسغیر کے مسلمان اللہ پاک نے جو یہ ادارہ دیا ہے جمعہ کا جو خطبہ ہے دراصل اتنی بڑی نعمت ہے کہ ہم تصور نہیں کرسکیں آپ تصور کریں کہ یہاں ہماری جو کمیونٹی ہے وہ مائنورٹی کمیونٹی کے حیثیت سے جیتی ہے مختلف مسائل ہیں زندگی میں لوگ اپنی اپنی تجارتوں میں مشغول ہیں مزدوری میں مشغول ہیں کام میں مشغول ہیں ایسے میں ایک خاص وقت ہے بزاپتہ اور ایک ایک مسلمان فرد کو معلوم ہے کہ یہ خاص وقت عبادت کے لیے ہے اور ہدایت پانے کے لیے ہے کچھ رہو آنے کی کوشش بھی کرتا ہے اور ماشاءاللہ جو نماز نہیں بھی پڑھتے ہیں پنجبہ کے نماز وہ بھی ماشاءاللہ آتے ہیں غسل کرتے ہیں تیاری کرتے ہیں آتے ہیں آپ یوں سمجھے کہ آپ ایسے تلاشتے ہیں کہ کوئی آڈینس آپ کو ملے سامے ملے ایک مدعو ملے اور یہ موقع ایسا ہوتا ہے کہ مدعو خود چل کر الحمدللہ دائی کے پاس آجاتا ہے پوری آڈینس ہمارے پاس آجاتی ہے تو اس ترتیب کو اس اہمیت کو ذہن میں اگر ہم رکھیں ہم خطیب رکھیں ٹھیک ہے دو مہینے ایک مہینے پہ اگر آنا جانا ہو جاتا ہے نئے لوگ آجاتے ہیں ایسی طریقے سے کوئی باہر سے مہمان خطیب آئے ہوئے ہیں تو ان کو بھی ٹھیک ہے ان کو عزاز آپ دے دیں اچھی بات ہے لیکن یہ بھی مطلب یہ نہیں کہ سلسلہ مہمانوں کا آپ نے جاری کر دیا یہ مطلب جو بنیاد ہے نا اس بنیاد کو کمزور کرنے کے جیسا جی شیخ اس کا ایک منفی پہلو بہت بڑا سامنے آ رہا ہے وہ یہ کہ خطبہ کو بدل بدل کر بلائے جاتا ہے اور نتیجہ یہ سامنے آ رہا ہے کئی مسجدوں میں صرف اور صرف حافظ کو امام کے طور پر رکھ لیا گیا ہے اب وہ باہر سے جو خطبار ہیں ٹھیک ہے بڑے لائک بڑے فائک ساری چیزیں بڑی اچھی تقریر ہے وہ آئے اور دھوان دھار تقریر کر کے وہ چلے گئے اب ان کے چلے جانے کے بعد یہاں کے جو عوام ہیں یہاں کے جو لوگ ہیں وہ تو امام سے جڑیں گے اور امام تو کمزور رکھا جا رہا ہے عصیف عصیف امام کو رکھا جا رہا ہے تو یہ منفی پہلو سامنے آ رہا ہے یہ بہت بڑا نقصان اور خسارہ بہت بڑا بہت بڑا نقصان ہے اور میں نے جیسے آپ کو بتایا کہ عام حالات میں جب آپ سماس سے واقف نہیں ہیں صورتحال سے واقف نہیں ہیں تو کبھی ایسا ہو سکتا ہے کہ آنے والا خطیب اس لہجے میں اس اسلوب میں گفتگو کر لے جائے گا جو لہجہ اور جو اسلوب اس معاشرے کے مطابق نہیں ہیں اور اس کے بعد ایک فتنہ رنما ہو سکتا ہے اور ایسے واقعات ہوتے ہیں اس کی وجہ یہ ہے کہ اس ادارے کو جس طرح سے منظم کیا جانا چاہیے اتنا بڑا پلیٹ فارم ہے اس پلیٹ فارم کو اگر منظم کر لیا جائے تو انشاءاللہ افادیت بڑھے گی فائدہ معاشرے کو زیادہ ملے گا اور فتنے کا کوئی دروازہ کھلے گا اتنا بڑا ادارہ ہے افسوسناک حد تک بہت سارے لوگ اس کو تو بلکل چھوڑ ہی دیے ہوئے ہیں بہت سارے لوگوں کے یہاں خطبہ جمعہ کا جو احتمام ہونا چاہیے وہ نہیں ہے ہم مسلمانوں میں بہت سارے لوگ ایسے بھی ہیں جن کو یہ سمجھ میں نہیں آتا کہ یہ اتنا بڑا ادار ہے یہاں سے اتنا بڑا کام لیا جا سکتا ہے چنانچہ ان کے پاس لوگ آتے ہیں خطبہ جمعہ کا ایک پرانا سا سلسلہ ہے امام کھڑا ہوتا ہے ویچارہ خطبہ دینے کے لیے کتابیں دیکھ کر پڑھ دیتا ہے عربی میں سامنے والے کوئی کچھ سمجھ مجھ میں آتا نہیں ہے اور اس کو لگتا ہے کہ چلو عبادت کرنے آتے عبادت کر لیا اور واپس ہو جاتا ہے تو ایک جو بڑا فائدہ مل سکتا تھا وہ بڑا فائدہ نہیں مل پاتا ہم چوک جاتے ہیں تو ایک وہ ایسے لوگوں کو دھیان دینے کی ضرورت ہے کہ اللہ پاک نے اتنا بڑا پلیٹ فارم دیا ہے تو اس کا استعمال ہو اور دوسرا یہ ہے کہ ہم تنظیم کے ساتھ کام کریں جب تر جس کو جس کو بلا کر کے آپ اگر یہ سمجھ رہے ہیں کہ خطبہ اجماع سے جو مقصود حاصل ہوگا وہ آپ کو ہو جائے گا تو آپ احمقوں کی جنت میں جی رہے ہیں یہ ایک خواب کبھی شرمندہ تعبیر نہیں شیخ اس کا ایک منفی پہلو یہ بھی سامنے آ رہا ہے کہ جو باہر کے خطبہ آتے ہیں ٹھیک ہے ایک خطیب جو مستقل ہے اسے مسلسل دینا ہوتا ہے تو بساوقات وہ کمزور ثابت ہوتا ہے یا کسی وجہ سے وہ تیاری نہیں کر پاتا ہے تو اتنی لائق اس کی تقریر نہیں ہوتی ہے اب باہر سے جو خطبہ آتے ہیں عموما وہ چونکہ پہلے سے تیار ہوتے ہیں یا ایسی تقریر ہوتی ہے کہ کئے جگہ کیے ہوتے ہیں وہ آکے وہ کر کے چلے جاتے ہیں جس کا منفی پہلو یہ سامنے آ رہا ہے کہ لوگ اپنے امام کو چھوڑ کر ان کی طرف زیادہ توجہ دینے لگتے ہیں میں نے آپ کو بتایا نا کہ یہ ہونا ہی ہے اور وہاں کے امام سے جب لوگ کٹ گئے دور ہو گئے یا ان کی محبت دلوں میں نہیں رہی تو ظاہر سی بات ہے ان سے وہ نہیں حاصل کر سکتے ہیں اور مستقل انہی سے حاصل کرنا ہے وہی سب کچھ ان کے ہے بلکل صحیح بلکل صحیح اصلاح کا جو ذریعہ ہے تذکیہ کا جو ذریعہ ہے وہ امام ہیں اور تذکیہ گریج ولی ہوگا یہ جو اصلاح ہے وہ پہ در پہ ہوگی یہ غائق نہیں ہو جائے گی آپ نے جب بڑے کسی خطیب کو لا دیا لوگوں کا جو انسان جو ہمارے سماج کے لوگ ہیں ہم جیسے جو لوگ ہیں عام آدمی جو ہے عام آدمی ہمیشہ کمپیر کرتا ہے اور وہ جو کمپریزن کا ذہن ہے یہ بہت خطرناک ہوتا ہے آنے والا تو اپنے انداز میں کر کے چلا جائے گا وہ جو جس نے یہ تیہ کیا ہوا ہے کہ اصلاح کیسے ہوگی گریج ولی گفتگو کیسے کرنی ہے اس کا یہ نقصان اس کا نہیں ہے یہ خطیب کا نقصان نہیں ہے کہ آپ نے اس کو اہمیت دینی چھوڑ بھی امام کا نقصان نہیں ہے آپ کے معاشرے کا نقصان ہے آپ کی نئی نسل کا نقصان ہے آپ کے بڑھے بچے جوانوں کا نقصان ہے اور نقصان یہ ہے کہ اصل دن ان کو نہمی کرتا ہے جزاک اللہ شکر بہت اہم باتیں ہوئیں ناظرین کرام چونکہ ہمارا وقت تو ہو چلا ہے الحمدللہ آپ نے سنا خطب جمعہ کے حوالے سے بڑی اہم قیمتی باتیں ہمارے سامنے آئیں جمعہ کی ہماجہت افادیت اس کی معنوی حیثیت کس انداز میں اس کو منظم کیا جائے اور کیا کچھ اس کی صورتحال ہے اس تعلق سے بڑی اہم بڑی نفیس اور بڑی امدہ گفتگو ہوئی ہم امید کرتے ہیں انشاءاللہ اسے مزید مستحکم اور مضبوط بنانے کی کوشش کی جائے گی اللہ رب العالمین سے دعا ہے رب العالمین صحیح معنو میں منظم انداز میں اس کے احتمام کی توفیق اتا فرما آمین وآخر دعوانا انحمدللہ رب العالمین اسلام علیکم امت اللہ ایسے ہی اور ویڈیوز بنانے میں ہماری مدد کریں آئی پلس ٹی وی کو ضرور ڈونیٹ کریں موسیقی